اس ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے مختلف قسم کے ٹینسز کو آپس میں کمپیر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا اس ٹیبل کے اندر تمام ٹینسز ایک ساتھ موجود ہیں تاکہ انہیں آسانی کے ساتھ آپس میں کمپیر کیا جا سکے یعنی یہ دیکھا جا سکے کہ ایک ٹینس دوسرے ٹینسز کس طرح سے مختلف ہے اور کس طرح سے مختلف قسم کے ٹینسز میں مختلف قسم کی ورپ فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس ٹیبل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد کسی بھی جملے کے مطالق بتائے جا سکتا ہے کہ اسے کس ٹینسز میں بنائے گیا ہے اس کے علاوہ اس ٹیبل کی مدد سے مختلف قسم کے ٹینسز میں جملے بنانے میں مدد مل سکتی ہے تو چلیے اب مل کر اس ٹیبل کو سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں بائی جانب اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے ٹینسز اور اس کے سامنے تینوں مختلف قسم کے ٹینسز مختلف خانوں میں لکھے گئے ہیں سب سے اوپر لکھا ہے پریزنٹ اور اسے ٹینسز کے لفظ کے ساتھ مل آیا تو یہ بن گیا پریزنٹ ٹینسز یعنی فیل حال یا پھر موجودہ زمانہ اسی طرح سے پاسٹ ٹینس یعنی فیل ماضی یا گزرہ ہوا زمانہ اور پھر ہے فیوچر ٹینس یعنی فیل مستقبل یا پھر آئندہ آنے والا زمانہ تو جب بھی ہم کسی کام یا عمل کے مطالق بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس عمل کے مطالق یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو کب کیا گیا تو پھر ہم پریزنٹ پاسٹ یا فیوچر ان تینوں میں سے کسی ایک ٹینسز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام کے مطالق حال ماضی یا مستقبل کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کام کے مطالق یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کام کو بار بار دھورائے جاتا ہے یا پھر اسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا تھا یا وہ کام ابھی جاری ہے یا کسی زمانے میں جاری رہا تھا یا پھر آئندہ آنے والے زمانے میں جاری رہے گا یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کام کو کس حد تک کیا گیا aspect کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے aspect چار مختلف قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم ہے simple aspect simple aspect کو اگر present tense کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ بن جائے گا simple present tense جب کسی جملے کو simple present tense میں بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر main verb کی simple form کا استعمال کیا جاتا ہے تو simple present tense کے اندر یا پھر اس tense میں بنایا جانے والے جملوں کے اندر action words یا پھر verbs کی جو form استعمال کی جاتی ہے وہ کہلائی جاتی ہے simple present form اور main verb اس action word کو کہتے ہیں جس کے مطالق اس جملے میں بات کی جاری ہوتی ہے مثال کے طور پر لفظ write یا listen انہیں main verbs کے طور پر جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے لفظ write کی simple present form ہے writes اور listen کی ہے listens تو عام طور سے زیادہ تر الفاظ کے آخر میں letter s لگا دینے سے ان کی simple present form بنایا جا سکتی ہے بعض الفاظ کے آخر میں es یا پھر letters ies کا اضافہ کیا جاتا ہے اب یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا بہت ضرور ہے کہ اگر simple present tense کے اندر جملے بنایا جا رہے ہوں اور ان جملوں کے اندر ان pronouns میں سے کوئی سا بھی ایک استعمال کیا جا رہا ہو مثال کے طور پر i, you, he, she, it, we یا they تو ان میں سے لفظ i, you, we اور they کے ساتھ verb کی basic form کا استعمال کیا جائے گا اور verb کی basic form کیا ہوتی ہے جیسے کہ لفظ write یا listen یہ دونوں ہی basic form ہیں ان کے آخر میں کسی بھی letter وغیرہ کا اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ لفظ he, she یا it کے ساتھ verb کی simple present form کا استعمال کیا جائے گا مثال کے طور پر لفظ write کی simple present form ہے writes اور listen کی ہے listens تو اس طرح سے اگر لفظ i کو جملے میں استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا i write لیکن اگر لفظ he کو استعمال کیا جائے تو یہ ہوگا he writes i write یعنی میں لکھتا ہوں اور he writes یعنی وہ لکھتا ہے تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے میں subject کے بعد verb کی basic form یا پھر simple present form کا استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس جملے کو simple present tense میں بنایا گیا ہے اسی طرح سے simple past tense کے اندر جب کوئی جملہ بنایا جاتا ہے تو اس میں main verb کی simple past form استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر write کی simple past form ہے wrote جبکہ لفظ listen کی simple past form ہے listened لفظ listen جو ہے یہ ایک قسم کا regular verb ہے اور regular verb کی past form بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے basic form کے آخر میں letters ed کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے listen سے بن جائے گا listened اور listened کیا ہے یہ verb کی simple past form ہے تو simple past tense میں بنائے جانے والے جملوں کے اندر ہر قسم کے subject کے ساتھ یعنی ہر قسم کے لفظ کے ساتھ جو کہ subject کے طور پر استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ simple past tense کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ I wrote You wrote He wrote She wrote It wrote We wrote They wrote I wrote یعنی میں نے لکھا تھا مثال کے طور پر I wrote a letter یعنی میں نے ایک خط لکھا تھا تو اس طرح سے اگر کسی جملے کے اندر صرف ایک قسم کا verb موجود ہو اور وہ اپنی simple past form میں ہو تو اس کا مطلب ہے اس جملے کو simple past tense میں بنایا گیا ہے تو اس طرح سے simple present tense اور simple past tense کے اندر verb کی صرف ایک ہی قسم کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اگر simple future tense کو دیکھا جائے تو اس میں دو قسم کے verb استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر استعمال کیا جاتا ہے loves will جو کہ ایک model verb ہے یعنی یہ بھی ایک قسم کا verb ہے اور will کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک main verb جو کہ اپنی basic form کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے کہ لفظ right یہ ہے اس کی basic form اور اس سے پہلے لفظ will لگا دینے سے یہ بن جائے گا will right اور will right کے الفاظ مل کر بنائیں گے verb کی simple future form تو اس طرح سے جب simple future tense کے اندر جملے بنائے جاتے ہیں تو ان جملوں میں تمام قسم کے الفاظ جو کہ subject کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ simple future form کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی verb کی simple future form استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر I will write یعنی میں لکھوں گا اسی طرح سے you will write he will write she will write it will write we will write اور they will write اس کے علاوہ لفظ listen کے بارے میں ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک regular verb ہے اور اس کی simple past form بنانے کیلئے اس کے آخر میں letters ed کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس rule کو follow نہیں کرتے انہیں irregular verbs کہا جاتا ہے جیسے کہ لفظ write جو ہے یہ irregular verb ہے اور اس کی simple past form کے spelling بالکل مختلف ہوتے ہیں اور اس کی باقی کی جو اقسام ہوتی ہیں یا forms ہوتی ہیں ان کی بھی spelling مختلف ہوتے ہیں اس لیے irregular verbs کی مختلف forms کو زبانی یاد رکھ کے ہی انہیں جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو چلیے اب examples کے مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف tenses کے اندر verbs کی forms تبدیل ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں simple present tense سے لفظ I کو جملے میں استعمال کریں گے لفظ write کے ساتھ یہ ہو جائے گا I write یعنی میں لکھتا ہوں یا پھر I listen یعنی میں سنتا ہوں اور simple past tense میں جملہ کس طرح سے ہوگا I wrote یعنی میں معاف کیجئے گا میں نے لکھا تھا I listened یعنی میں نے سنا تھا اور simple future tense میں جملہ اس طرح سے ہوگا I will write یعنی میں لکھوں گا یا پھر I will listen یعنی میں سنوں گا تو اردو ترجمہ کے لحاظ سے simple present tense میں کرتا ہوں کرتی ہوں کرتے ہیں وغیرے جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جبکہ simple past tense کے ترجمے میں میں نے کیا تھا تم نے کیا تھا اس نے کیا تھا ہم نے کیا تھا یا پھر دے انہوں نے کیا تھا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جبکہ simple future tense کے ترجمے میں میں کروں گا تم کروگے وہ کرے گا ہم کریں گے یا پھر وہ سب کریں گے جیسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں تو اس طرح سے simple aspect کے حوالے سے ہمارے پاس تین مختلف tense آ جاتے ہیں simple present tense simple past tense اور simple future tense اور ان تینوں ہی قسم کے tenses میں جب جملے بنائی جاتے ہیں تو verb کی simple forms کا استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا اس tense کو simple کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح سے دوسرا aspect ہے perfect تو جب کسی کام کو پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو کر لیا گیا تھا یا کر لیا جائے گا اس انداز میں بات کرنی ہو تو پھر perfect aspect کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر present perfect سے مراد ہوگی کہ اس aspect کو موجودہ زمانے میں مکمل کر لیا گیا تھا یعنی فیل حال میں اسے مکمل کیا گیا جبکہ past perfect tense سے مراد ہوگی کہ اس عمل کو ماضی میں یعنی فیل معاف کیجئے گا گزشتہ زمانے میں مکمل کر لیا گیا تھا اسی طرح سے future perfect tense سے مراد ہوگی کہ اس عمل کو مستقبل میں مکمل کر لیا جائے گا تو جب بھی مختلف قسم کے tenses کے جملوں کے اندر perfect aspect کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان جملوں میں verbs کی دو مختلف forms کا استعمال کیا جاتا ہے پہلی فارم کہلائی جاتی ہے auxiliary have جبکہ دوسری فارم ہے past participle جب present perfect tense میں جملے بنائے جاتے ہیں تو auxiliary have کی present form کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ دو قسم کی ہے has اور have i, you, we اور they کے ساتھ لفظ have کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ he, she اور it کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے has لیکن جب past perfect tense میں جملے بنائے جاتے ہیں تو پھر auxiliary have کی past form کا استعمال کیا جاتا ہے اور تمام مختلف قسم کی الفاظ جنہیں سبجک کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی کے ساتھ past perfect tense والے جملوں کے اندر لفظ have لفظ have کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جبکہ future perfect tense کے اندر بنائے جانے والے جملوں میں استعمال کی جاتی ہے auxiliary have کی future form auxiliary have کی future form دو الفاظ سے مل کر بنتی ہے اس میں لفظ have سے پہلے لفظ will کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی will اور have مل کر بناتے ہیں auxiliary have کی future form future perfect tense کے اندر بھی تمام قسم کے الفاظ جو کہ سبجک کی طور پر استعمال کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ auxiliary have کی future form کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی will have کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ i will have you will have he will have she will have it will have we will have اور they will have تو یہ تو ہو گیا auxiliary have کا استعمال اس کے علاوہ perfect aspect کے ساتھ مختلف tense میں بنائے جانے والے جملوں کے اندر verb کی ایک اور form بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ کہلائی جاتی ہے past participle form regular verbs کی past participle form بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے verb کی basic form کے آخر میں letters ed کا اضافہ کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر listen ایک regular verb ہے اور اس کے آخر میں ed لگانے سے بن گیا listened جو کہ ہے past participle لیکن جو کہ جو الفاظ irregular ہوتے ہیں جیسے کہ لفظ right ان کی past participle form کے spelling بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد رکھ کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے past participle form کا استعمال auxiliary have کے بات کیا جاتا ہے اور تمام قسم کے tenses میں یعنی present past اور future tenses کے اندر past participle ایک ہی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر لفظ right کو جملے میں استعمال کیا جائے تو present perfect tense میں بھی معاف کیجئے کہ لفظ right کی past participle form ہوگی written اور present perfect tense میں لفظ written کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے past perfect tense میں بھی لفظ written ہی آئے گا اور future perfect tense میں بھی لفظ written کا ہی استعمال کیا جائے گا یعنی اسی form کا استعمال کیا جائے گا اب examples کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے verbs کی forms اور ان کا ترجمہ تبدیل ہوتا ہے مثال کے طور پر لفظ I کی مدد سے جملے بنائیں گے I have written یعنی میں لکھ چکا ہوں I had written یعنی میں لکھ چکا تھا اسی طرح سے I will have written یعنی میں لکھ چکا ہوں گا لہٰذا present perfect tense میں ہوگا یعنی اردو ترجمے کے اندر چکا ہوں چکی ہوں چکے ہے چکا ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کیا جائیں گے جبکہ past perfect tense کے ترجمے میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے چکا ہے یا چکے ہیں جیسے الفاظ استعمال کیا جائیں گے اسی طرح سے future perfect tense کی ترجمے میں چکا ہوں گا چکی ہوں گی چکا ہوگا چکے ہوں گے جیسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں اب ہم باقی کے دو aspects کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھ نے لکھ کر پریکٹس کرنے اور زبانی یاد رکھنے کی کوشش جاری رکھ ہے